سوڈنٹس ناو وی آر گوئنگ ٹو سی آ 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 ہے کہ نومنل لیول پہ ہم جو ہے ایک ریسپانس کٹیگریز میں جو ہے اس میں رینک آرڈر نہیں رکھتے اور آرڈینل لیول آف میئرمنٹ پہ ہم جو ہے جب ریسپانس کٹیگریز بناتے ہیں تو اس میں ایک رینک آرڈر ہوتا ہے آہ سٹوڈنٹس آہ جو فرسٹ چیز جو ہے اس کی اور نومنل ویریبل کی ایک ہے کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویریبلز میں بھی جو ریسپانس کٹیگریز ہوں گی وہ میوچلی اسکلوسیو اور ایکزاسٹیو ہوں گی اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میوچل ایکسکلوسیو نیس کیا ہوتی ہے اور میوچلی ایکزاسٹیو ویریبل کب ہوتا ہے دوسری چیز اس کی نومنل ویریبل سے بھی ملتی ہے کہ اس میں ریسپانس کٹیگریز جو ہے موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ کوالیٹیٹیو نیچر ہوں گی مگر جو اس کا تھرڈ فیچر ہے کہ رینک آرڈر اور ان دا ریسپانس کٹیگری ڈیس ڈیفرنٹ پروم دا نومنل ویریبل اب یہی اسی بیسیز پہ ہم جو ہے اس کو نومنل سے آرڈنل ویریبل ایکسپٹ کرتے ہیں یعنی کہ نومنل ویریبل میں تو ہم نے یہ ازیوم کیا تھا کہ تمام ریسپانس کٹیگریز ایکول ہیں مگر آرڈنل ویریبل میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ there is a one low point and there is a one high point یعنی جو ریسپانس کٹیگریز ہیں وہ ایک low point سے شروع ہوں گی اور high point کی طرف جائیں گے اسی طرح یہ بھی possibility ہے کہ ریسپانس کٹیگریز high point سے شروع ہو اور وہ low point کی طرف جائیں تو یہ دونوں possibilities آپ کی ہو شکتی ہیں یہ میں آپ کو ایک example کے طرح اس کو آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھاتا ہوں جیسے کہ ہم educational level کی بات کریں تو جب ہم educational level کو primary secondary اور higher secondary level پہ measure کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے تین orders بنا دی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف primary کی ہے وہ لوگ جنہوں نے صرف secondary school کیا ہے یعنی metric تک پڑے ہیں اور وہ لوگ جو higher secondary school تک گئے ہیں یعنی جنہوں نے intermediate کیا ہے تو ہم ان تین level پہ ان کی education کو assess کر رہے ہیں تو یہ تین response categories تو ہیں یہ qualitative in nature ہیں mutually exclusive ہیں ایک دوسرے سے مگر یہ جو ہے rank order کے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ordinal variable کہیں گے اسی طرح اس کی second example اگر میں آپ کو دوں تو وہ ہے trust on the government یعنی آپ you want to study the how much people trust on the government تو اس کے آپ نے اگر تین response categories بنا دی ہیں low medium high تو یہ بھی order کے ساتھ ہیں کہ بھی وہ لوگ جو low trust رکھتے ہیں ان کو faith نہیں ہیں government کے اوپر as compared to those who have high trust تو یہ بھی اس میں بھی ایک rank ہے response categories میں اسی طرح اگر ہم teacher کی بات کر لیں تو you want to assess the satisfaction of the student from the teacher تو آپ اس کو اور تین level پہ دیکھ رہے ہیں highly satisfied satisfied and not satisfied تو ان میں بھی ایک rank ہے تو اسی طرح language ability کی بات کریں کہ کچھ beginners ہیں کچھ intermediate ہیں کچھ fluent ہیں تو اس پہ بھی ہم تین level پہ language ability کو assess کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بات یعنی آپ کے سامنے ہے کہ جو ordinal variable ہوتا ہے اس میں more than two response categories ہوتی ہیں کہ at least minimum جو اس میں response categories ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں اگر وہ دو ہوں گی تو وہ اگر جیسے صرف یہ صرف یہ ہوں low اور medium یا اور high تو اس کو ہم پھر nominal ہی consider کریں گے یہ nominal کا ڈاک آٹمس فارم بن جائے گا یہ پھر آپ کا ordinal variable نہیں رہے گا جیسے کہ اگر میں کہوں satisfied not satisfied تو یہ بھی جو ہے پھر nominal رہ جائے گا اور اس میں یہ ڈاک آٹمس nominal variable بن جائے گا تو اسی لیے جیسے کہ اگر ہم beginner اور fluent کو دیکھیں تو وہ بھی پھر ڈاک آٹمس بن جائے گا تو اسی لیے جو جو ordinal level کا ہم جب کسی variable کو measure کرتے ہیں تو اس میں at least three response categories ہوتی ہیں تو کتنی ہو شکتی ہیں تین سے زیادہ چار پانچ یہ اب researcher کے جو research ہے اس کے scope کے اوپر ہوتا ہے variable کے scope کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی کتنی response categories develop ہوں گی social science میں ویسے بھی کچھ rules of thumbs ہے جو کہ ہم follow کرتے ہیں different disciplines میں تو quantitative research میں جب academic research conduct کی جاتی ہے تو اس میں assume کیا جاتا ہے کہ five to seven response categories سے اوپر نہ جایا جائے یہ کوئی کہلیں کہ ایک rule of business یا rule of thumb ہے کہ اس کو as a practice follow کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے ہم نے اس جو ہے presentation module میں دیکھا ہے کہ ordinal variable کیا ہے موسیقی موسیقی